اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی دوستو آج میں آپ کی خدمت میں دو سمال بزنس مشینز لے کر حاضر ہوں یہ ایسے مشین ہیں جن کو آپ خرید کر اپنے گھر سے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اور وہ بھی کم سرمایہ کاری میں ان دو مشینوں سے کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس بزنس میں کتنا پروفیٹ ہوگا ان مشینوں کی پرائز کتنی ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ تمام تر ریٹیل آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ہاں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں میری ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کو آثینٹک انفرمیشن ملے گی اس لئے میری ویڈیوز دیر سے آتی ہیں میں ایک ویڈیو پہ بہت زیادہ ریسرچ کر کے تب ویڈیو بناتا ہوں اب چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف اگر آپ نے ابھی تک ولی سیون ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی یہ نیک کام بھی کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں فیچر میں بھی آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی نمبر ٹو ایچ ایس ڈیبلیو ٹوینٹی فورٹی ایٹ ایمبرائیٹری مشین دوستہ ایمبرائیٹری کا بزنس پاکستان میں ٹاپ پہ چل رہا ہے پہلے زمانے میں کڑھائی صرف لیڈی سوٹ پہ ہوتی تھی بٹ آج کل مردوں کے کپڑوں پہ بھی ایمبرائیٹری ہوتی ہے کیونکہ آج کل فیشن کے نام پر کچھ بھی ہوتا ہے اینیوے اس ایک بزنس میں دو بزنس چھپے ہوئے ہیں لیٹس ایکسپلین دیٹ کپڑے پہ تو آپ ایمبرائیٹری کریں گے ہی ساتھ میں آپ سادہ کپڑا بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو ویسے بھی ایمبرائیٹری کے لیے کپڑا بھائی کرنا ہوتا ہے تو ساتھ میں یہ کام بھی شروع کر دیں بٹ آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں کوئی بھی مشین خریدنے سے پہلے مارکٹ میں اپنی جان پہچان بنانا ضروری ہوتا ہے بنا پہچان کے آپ کام نہیں کر سکتے ہیں پہلے آپ کسی اور کی فیکٹری سے ایمبرائیٹری والا مال اٹھائیں اور مارکٹ میں سیل کریں اس سے آپ کی پہچان بن جائے گی اور آپ کو لگے کہ اب میں مال سیل کر سکتا ہوں تب آپ مشین خریدیں اور خود منفیکچر کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ بنا پہچان کے مشین خریدیں گے پروڈکٹ کو تو آپ بنا لیں گے بٹ اسے سیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ ڈی موٹیویٹ ہو کر کام چھوڑ دیں گے تو بہتر یہ ہوگا پہلے آپ مارکٹ میں اپنا نام بنائیں فرینڈز اس بزنس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے آپ مارکٹ میں اچھی سی کوالیٹی کا ایمبرائیٹری کیا ہوا لیڈی سوٹ کی پرائز پوچھیں منیمم دس ہزار روپے سے اوپر کا ہی ہوگا اور اس پہ کوسٹ میکسیمم چار ہزار روپیہ آتا ہے اب بات کرتے ہیں اس مشین کی سپیسفکیشن کی فرینڈز یہ مشین جدید ٹکنالوجی کی نیکسٹ جنریشن کمپیوٹرائیزڈ مشین ہے یہ مشین صرف سوفٹ کپڑے پہ کڑھائی نہیں کرتی ہے بلکہ آپ بہت سارے موٹے کپڑوں پہ بھی کڑھائی کر سکتے ہیں جیسے کہ جینز کیپ ایون آپ کمبل پہ بھی کڑھائی کر سکتے ہیں ایمبرائٹری کے علاوہ آپ فوٹوز بھی کڑھائی کر سکتے ہیں اس مشین میں بارہ نیڈل ہیں اس کا فرین بیس بائی اٹھالیس انچ کا ہے جو پورا ایک سوٹ ایک ہی بار میں کڑھائی کر سکتا ہے اس کی سپیٹ ایک ہزار آرپی ایم ہے اور اس کے علاوہ اس میں آٹومیٹک ٹریمر سسٹم بھی انبلڈ ہے جو نیڈل چینج ہونے پر دھاگے کو خود کارڈ دیتا ہے اور اس مشین میں آٹومیٹک ٹریڈ ڈیٹیکشن سسٹم بھی موجود ہے جو مشین کے اندر کوئی بھی دھاگہ ٹوٹ جائے تو مشین خود بخود رک جاتا ہے اور اس مشین کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے اگر کڑھائی کرتے ہوئے بجلی چلی جائے تو دوبارہ بجلی آنے پر اسی پوائنٹ سے کڑھائی کرنا شروع کر دے گا تاکہ آپ کی کی ہوئی محنت ضائع نہ ہو اس میں آپ کو بہت سارے ڈیزائن مشین کے ساتھ ملتے ہیں اگر آپ کسٹم ڈیزائن ایڈ کرنا چاہیں تو ایک پینڈ رائف کے ذریعے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مینول موڈ پہ بھی چلتا ہے اس کو آپ آٹھ لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں نمبر ون بوٹل میکنگ سٹریچ مولڈنگ مشین دوستوں پلاسٹک بوٹل میکنگ بزنس بھی بہت زیادہ پروفٹیبل بزنس ہے پلاسٹک بوٹل کا یوز بہت زیادہ ہے اس لیے اس کا مارکٹ بھی بہت بڑا ہے تھوڑا ساپ کو ایکسپلین کرتا چلوں سوفٹ ڈرنگ میں پلاسٹک کا ہی بوٹل یوز ہوتا ہے پیپسی کوکا کولا ڈیو اس طرح کی بہت ساری سوفٹ ڈرنگ کمپنیاں پلاسٹک کا ہی بوٹل یوز کرتی ہیں اس کے علاوہ آئل کمپنیز بھی پلاسٹک کا بوٹل استعمال کرتی ہیں مور اوور شمپو کی بوٹل پانی کی بوٹل فارما کی بوٹل جار اس طرح کی سینکڑوں چیزوں میں پلاسٹک کا ہی بوٹل یوز ہوتا ہے اگر آپ پلاسٹک بوٹل منفیکچرنگ کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو بلیف میں آپ بہت بڑا بزنسمن بن سکتے ہیں اس بزنس میں آپ کا پروڈکٹ خراب ہونے کا کوئی بھی ڈر نہیں رہتا ہے اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بزنس سال کے بارہ مہینے رننگ والا بزنس ہے اور تیسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے آپ کو اپنی بوٹل لے کر بازاروں میں دکانوں کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کے کلائنٹ بڑی کمپنیز ہوں گی اگر آپ کا کانٹریکٹ کسی بھی ایک سافٹ ڈرنگ یا فارما کمپنی کے ساتھ ہو گیا اور آپ اچھا کام کرنے لگے دو نمری آپ نے نہیں کی تو وہ سالوں تک آپ سے ہی اپنا بوٹلز بنوائیں گے تو اس بزنس میں کسٹمر بھی موٹا ہے اور پروفیٹ بھی موٹا اب بات کرتے ہیں اس مشین کی سپیسفکیشن کی فرنس پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیٹ بوٹلز بنانے کے لیے آپ کو پانچ مشینیں درکار ہوتی تھی جو تیس سے چالیس لاکھ روپے کا خرچہ آتا تھا جس میں مولڈنگ مشین، ائر کمپریسر، فلٹر، ہیٹنگ مشین، چیلری مشین بٹ اب آپ ان دو مشینوں کے ذریعے پلاسٹک بوٹل کا منفیکچرنگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ہائی ٹیک نیکس جنریشن مشین ہیں ان میں تمام ہائی ٹیک فیچر ایڈ کیے گئے ہیں ان مشینوں کی پروڈکشن سپیٹ پر منٹ ایک سو بیس بوٹل ہیں اب بات کرتے ہیں پلاسٹک بوٹل بنانے کے لیے اس کا میٹیریل کہاں سے ملے گا دوستوں پلاسٹک بوٹل بنانے کے لیے کوئی زیادہ میٹیریل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو صرف پری فوم خریدنا ہے جو آپ کو دھائی سو روپے کیجی کے حساب سے کسی بھی سٹی سے ایزلی مل جائے گا آپ نے پری فوم کو ہیٹنگ مشین میں رکھنا ہے وہ اس کو گرم اور نرم کرے گا اس کے بعد آپ نے مالڈنگ مشین میں اسی گرم پری فوم کو رکھنا ہے جو بوٹل کی شیپ دے گا اور یہ دونوں مشین سنگل فیز ہے اٹس من کہ یہ آپ کے گھر کے نورمل الیکٹریسٹی پر چلیں گے ان دونوں مشینوں کو آپ تین لاکھ بہا سٹھ ہزار روپے میں خرید سکتے ہیں پلیز میرے سیکنڈ چینل کو بھی اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کریں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور میرا بھی اللہ حافظ